موسیقی سبگو ایونگ ورکم این ویڈوالی لیکچر آف لائف پروسسز بیولوجی فرس چاپٹر ایسی وریمان آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو نیا ایڈیشن ہے وہ آپ کے لئے ہارڈ کوپیز یہاں سے لیا ہے کیونکہ یہاں پہ آفیلیبل ہے ٹھیک ہے چلو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس میں سیلیبس کیا ہے دیکھیں پہلے اس کو اسٹیڈی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے کہ چپٹر کی طرف انشاءاللہ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹین کلاس کیونکہ سی بی ایسی نے ریلیس کیا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو کیمیسٹری میں چپٹر سے کون کون سے ہیں کیمکل ریاکشنس این ایکویشنس ایسیڈ بیسن سالس میٹلس این نون میٹلس کاربنس کا پاؤں پانچوے چپٹر پیریوڈی کلاسیپیکیشن اف ایلیمنٹس جو ہے اس سال سے بک سے ایک دم ایلیمنٹ کر دیا سیلیبس سے بھی ہٹا دیا یعنی پانچ چپٹر سے پہلے کیمیسٹری کے اب صرف چار چپٹر سے رہ گیا نیکسٹ ورل آف لیونگ میں بائیو میں ہمارے پاس لائپ پروسسس ہے کنٹرول اور کارڈینیشن ہے ریپروڈکشن چپٹر ہے اور ہیری ڈیٹی سف پورشن ہے ایولیوشن پورشن نہیں ہے تو وہ جو ہیری ڈیٹی ایولیوشن چپٹر ہے بسیکل وہ بھی آدھا تقریباً ہو گیا ہیری ڈیٹی پارٹ کو ہمیں دیکھنا ہے ایولیوشن پارٹ کو نہیں دیکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم فزیکس میں آتے ہیں تو لائٹ چپٹر ہے ہمارے پاس جس میں ریپروڈکشن اور ریپروڈکشن دونوں ہوگا الیکٹریسٹی چپٹر ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا دو ہی چپٹر دیکھ رہا ہے الیکٹریسٹی این لائٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بائیو میں مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز نہیں ہوگا صرف آور انگوائیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو چیک کر لیتے جو انسی آڈی نے پی دی ایف شیئر کی ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں چپٹرز کو کون کون سی ایک دم نیو پی دی ایف ہے تو کیمکل ریاکشن ان ایکویشن ہے ایسیڈ بیسز ان سالز میٹل نون میٹلز کاربنز کمپاون ٹھیک ہے لائپ پروسس کنٹرول ان کوارڈینیشن ہاو دو آرگینزم ریپروڈیوز ان ہیری ڈیٹی آنلی سی دس لائٹ human eye and colorful world and electricity اچھا magnetic effects بھی دیا ہوا ہے our environment بھی دیا ہوا ہے لیکن syllabus سے غائب ہے یہ دیکھیں اچھا ہے 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 sorry یہاں پہ دیا ہوا ہے magnetic effects of electric current دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے نیچے syllabus میں ٹھیک ہے تو electric current ہو گیا دیکھیں magnetic effect ہو گیا اور light and obviously human eye and colorful world chapter بھی book میں تو available ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ دیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا reflection اور refraction part پہلے والے chapter کا light chapter کا اور یہ ہو گیا functioning of lens in human eye defects of vision and their correction refraction dispersion of light scattering of light یہ سارا کا سارا جو topic ہے وہ human eye and colorful worlds ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ چیزیں ہم نے دیکھیں کیا کیا آنے والا ہے تو آج جو ہم start کریں گے کیا بائیو کا life processes تو اس سے ہی بتا چلا chemistry میں چار chapter ہیں بائیو میں آپ کے کتنے chapter ہو گیا ایک chapter یہ ہو گیا دو تین چار چار chapter ہو گیا اور our environment پانچ ہو گیا heredy and evolution half chapter مان لیجے صرف اس کو ٹھیک ہے پھر physics میں ہمارے پاس ہے ایک chapter then second electricity and magnetic effects of current لیکن magnetic effects of current chapter میں سے بہت سارے topic reduce کر دیا گیا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اب one by one ہم study کریں گے so let's move towards life processes اچھا باقی student تو مطلب نئے ہیں وہ پرانے ہیں جو نئے student ہیں وہ انڈیا سے ہیں online لیکن ابھی انہوں نے continue نہیں کیا ہے کیونکہ time clash کر رہا ہے تو وہ after each join کریں گے ٹھیک continue کریں گے تو لیکن میں بتاتا چلوں جب ہم science کے classes لیتے ہیں تو جیسے assignments math کے لیے جاتا ہے assignment physics مطلب science کے لیے بھی جاتا ہے ایسا نہیں جہاں بھی زورت پڑتی ہے لیکن اس کے لیے quiz جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ quiz announcement section میں پہنچتا ہے آپ کے batch kit ٹھیک ہے یہ بہت important ہے اس کے بعد اس میں کیا جاتا ہے ایک link share کی جاتا ہے اور یہ کب share کی جاتا ہے مطلب جز دن lecture ہوا ہے زیادہ سے مطلب lecture جب end ہوگا ٹھیک ہے دوسری class ساری classes ختم ہو جائے گی تب یہ quiz بنائی جاتی ہے تو رات تک کے time لگتا ہے اور اگلے دن morning تک کا time ہوتا ہے یہ پانچ منٹ کا quiz ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس quiz میں کیا ہوتا ہے کہ اس دن جو پڑھائے گیا ہے اس پہ based 10 questions ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس دن پڑھائے گیا ایسا نہیں مان لیجئے آج میں نے پڑھا ہے کل پڑھا ہے اب کل میں quiz دیں گا ضرور نہیں کہ وہ کل کے لیے specific رہے ہو سکتا ہے میں اس سے پچھلے والے lectures کے بھی questions ڈال دوں ٹھیک ہے like that ٹھیک ہے تو اس پہ based رہے گا تو یہ link جائے گا link پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو interface open ہوگا provided internet internet اچھا ہونا چاہیے نہیں تو disconnect ہو جاتا ہے ٹھیک ہے internet based total اور اس کے بعد جیسے آپ کریں گے تو وہاں پہ nickname آئے گا وہاں پہ آپ کو real name ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر question کا ساتھ timer ہے 10 seconds کبھی ہو سکتا ہے 20 seconds کبھی ہو سکتا ہے depending question کی intensity کیا ہے اور آپ کو وہ 10 questions attempt کرنے اور پھر اس کے بعد اس کو ok کر دینا ہے that's it announcement والے section میں جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے کوئی بھی چیز share ہوتی ہے تو وہ ویسے آپ لوگ کو notification پہنچتے ہیں تو اس کا بھی notification پہنچے گا کہ کوئی announcement پہنچا ہے آپ کے batch میں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے by chance کبھی server کا issue ہوتا ہے quiz نہیں جائے گا تو وہ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے میں message کر دوں گا کہ آج quiz prepare نہیں ہوگا ہے لیکن by default quiz جاتا ہے تو میں اب ہر lecture کے بعد یہ نہیں بولوں گا کہ quiz جائے گا quiz جائے گا science کا lecture ہے تو 100% quiz آئے گا ہی آئے گا ٹھیک ہے تو چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں تو live processes کے بارے میں شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی interesting chapter ہے ٹھیک ہے لیکن board نے کافی short کر دیا چیزوں کو تو چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلیں گے ٹھیک ہے اگر ہم اپنی ہاں کٹا ہے reduce کیا ہے ٹھیک ہے مطبع بہت as such تو نہیں reduce کیا ہے لیکن include ہو جائے گا ملکہ بہت ہی minor changes لیکن اور دوسرے topics میں بہت major changes ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں ہم اگر اپنی universe کو دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا 9 class میں matter کے بارے ٹھیک ہے matter کیا ہوتا ہے anything that has mass and occupies space ٹھیک ہے تو یہ جو universe سے basically دو چیزوں کا بنا ہوا ہے حالانکہ بنا ہو تو اور بھی detail میں جائے لیکن ہم basic دو چیزوں کے بات کر رہے universe ہمارا دو چیزوں کو بنا ہوا ہے one is matter and one is energy matter ہے ابھی اس کا existence ہے اور اس کے ساتھ energy associated ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ matter چاہے وہ living ہو چاہے non living ہو اس کے ساتھ energy رہا ہے because of energy اس کے ساتھ energy associated even اگر یہ fan بند ہے تب بھی اس کے پاس energy ہے that is potential energy مطلب یہ ہو گیا کہ matter کا کوئی بھی state کوئی بھی physical existence ہے تو اس کے ساتھ energy association must ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں یونیورس is what it is a complex of matter and energy اینرژی کے بینا matter کا existence نہیں اور matter کے بینا energy بھی کیا کرے گے کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جب بھی energy کا transformation ہوتا ہے وہاں پہ matter کی ضرورت پڑھتی جیسے bulb ہے آپ نے button on کیا electrical energy light energy میں change ہو ہے لیکن وہاں پہ bulb کی requirement ہے وہاں machine کی requirement ہے جس نے ایک energy form کو دوسرے energy form میں کیا convert کیا تو یہاں پہ یہ سمجھ even formation of universe بھی کیا تھا it was what the requirement of energy تیک ہے وہ calculation تھا بہت important بہت complicated calculation جو ہوا جس کی وضی سے universe formation ہوا تیک وہ کیا تا energy اور اس کے بعد ساری energy transform کرتی چلے گئے دیکھ we have different forms of energy تو یہاں سے کیا سمجھ میں آرہا ہے یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ جو universe میں وہ دو طرح کی چیز ایک ہے living اور دوسری ہے non living اور اس کے ساتھ کیا associated ہے energy associated ہے اب کیسے ہم living اور non living کو differentiate کر سکتے ہیں ہمارے آس پاس بھی ہے ہمارے آس پاس table computer you air bacteria fungal sports بہت سارے چیز جو میں دیکھ بھی نہیں رہی exist کر رہی living things breathe okay so how can we know moment ہوتا ہے moment is fan میں بھی ہو رہا ہے یہ کہہ رہے living things breathe تو how can we know that we are breathing کیسے پتہ چلے گا دیکھ کیسے پتہ چلے گا ایک cooler بھی ہوا پھیک رہا اور میں exhale کر رہا تو میں بھی ہوا پھیک رہا کیسے پتہ چلے cooler جو ہے اور breathe نہیں کر رہا میں breathe کر رہا بہ سمجھے میری بلکل میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط ہے لیکن یہاں پہ ایک ایسے points ہیں جہاں پہ ہم شاید living non living کو exactly differentiate نہیں کر پہ حسن well living things can move non than non move moment تو ہو رہا اب کتنی ساری машines ہوتی ہیں پتہ چلا روٹیٹ کر رہی ٹھیک ہے تو اب اس کی moment کو دیکھ کہ ہم کیسے بتائیں گو little will نہیں ہے کہ moment association डहों Scientific Living से कर रहे हैं तो मैंने पूछ से पढ़ा हूब से पढ़ाई जाता है थे स्क 1210 کیا ہے تو کیا ہے ہم موف کر رہا ہے تو لیونگ بات سمجھ بہت ہے تو اس کا منظر concept development غلط ہو direction میں جا سکتا تھا ٹھیک ہے تو کیا ہے اصل جس کو ہم بہت ہی specifically یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ yes this is living this is non-living تو یہاں پہ answer چھپا ہوا ہے اس term میں اب آپ کہیں گے سر آپ نے ابھی بولا کہ energy جو ہے living کے ساتھ بھی associate کر سکتے ہیں non-living کے دونوں کو ساتھ ضرورت ہے ورنہ تو وہ تو پھر transformation ہوگا نہیں work ہوگئی ٹھیک ہے non-living کو بھی energy کے ضرورت ابھی وہ work کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ایسی چیزیں جو differentiate کر رہی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے means the matter which can recoup its lost energy from environment by itself وہ کیا ہے yes کیونکہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں ابھی روز ہے ہم بھی روز ہیں سب لوگ روز ہے ٹھیک ہے energy کیا ہو رہی ہے down ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ light چلی جائے battery سے connect ہو جائے گا دھیرے دھیرے اس کی energy کیا ہوگی کم ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ energy کم زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ پنکھا ٹھنگا ہوا ہے ابھی میں اس کو اتار کے نیچے زمین میں رکھ دوں کیا اس کی potential energy zero ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی in comparison to this floor yes women what you said اچھا کس نے join کیا جوہری نے جوہری نے جائے yes جوہری بتائیں اگر یہ پنکھا جو بھی ٹھنگا ہوا ہے ابھی میں اٹھا کے نیچے زمین پر رکھ دوں کیا اس کی potential zero ہو جائے potential energy zero ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ potential energy کس پر depend کرتا ہے potential energy depend کرتا ہے height پہ تو اس کا مدب یہ ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو اتار دیا اور زمین پر رکھ دیا in comparison to this floor اب اس کی height کم ہو رہی ہے height کم ہو رہی ہے potential energy zero ہو جائے گی اب یہ فین روئے گا کہ میری energy کم ہو گئے مجھے واپس لاکے دو لیکن بیچارہ خود سے نہیں ٹنگ جائے گا پاس وجہ میں آ رہی ہے تو جو ہماری energy loss ہو رہی ہے اگر وہ matter اس loss energy کو دوبارہ maintain کر سکتا ہے recoup کر سکتا ہے کہاں سے ہر وہ چیز living ہماری energy کا loss ہوتا ہے تو ہم food لیتے ہیں اس سے لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ہمیں autotrophic ہو heterotrophic ہو ہم لیتے ہیں food یا تو خود بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی energy کو recoup کر لیتے ہیں build up کر لیتے ہیں پھر fresh ہو جاتے ہیں دیکھیں تو ایسی چیز کیا کہلاتی ہے واپس لاسکے آپ خود سے environment سے لے سکے ٹھیک ہے ہم food کھاتے اسی لئے کھاتے دیکھیں اور اس food میں خاص کر کے کابو ہریٹ کھاتے اسی لئے تاکہ ہم energy میں دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بات سمجھ میں آئے this is what life ہم کہاں بڑھیں life processes کی طرف بڑھیں تو ابھی ہم نے یہ سمجھا ہے concept کو understand کیا ہے کہ living اور non-living کو کیسے differentiate کیا جائے گا move کر سکتے ہیں breathe کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں یہ بھی features ہیں لیکن concept is this ٹھیک ہے اس basis پہ ہم wrong بھی ہو سکتے ہیں ابھی جو ہے یہ ٹی وی جو ہے یہ ادھر ادھر ہلنے لگے میں کوئی move کر رہا ہے اس کا مطلب اس میں کچھ آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بھی living ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس basis پہ میں wrong ہو سکتا ہوں لیکن اس basis پہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ definition بول رہا ہے کہ which can recoup its lost energy from the environment by itself it will be considered as the living thing جو نہیں کر سکتا وہ کیا ہے that's why when we are dead we are non-living we are not living کیونکہ اب ہم جو بھی ہماری energy کا loss ہوا ہم اب خود سے even ہمیں قبر تک جانا ہوتا ہے تو چار بندے لے کے جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو we cannot recoup our energy loss energy when we are dead that's why at that time we are non-living ہم زندہ ہی نہیں دیکھیں باس سمجھ میں آ رہی ہے چلیے کوئی ڈاؤڈ اس میں اس کو concept میں تو یہاں سے سمجھ میں آ گیا living اب بڑھتے ہیں title کے طرف that is life processes اب دو term ہیں اس میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے life اور دوسرا کیا ہے processes لیکن اس سے پہلے اگر ہم biologically یہ تو ہم نے chemistry کے according thermodynamics کے according define کیا living thing this is the definition according to thermodynamics ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں biologically define کرنا ہو تو کیسے ہم define کریں گے living things are complex organizations ٹھیک ہے کیا ہے یہ ایک complex organization کے کس چیز کے of molecules ٹھیک ہے یہ ہو گیا these are complex organization of molecules لیکن کیا ان کا purpose کیا ہے so which can ٹھیک ہے which can perform certain life processes ٹھیک ہے جو کی certain life processes کو کیا کر سکے perform کر سکے اسی پہ آئیں گے یہاں پہ یعنی living وہ ہے جو life processes کو perform کرتے ہیں لیکن وہ ہے جو اپنی loss energy کو recoup کر سکتا ہے تو وہ تو loss thermodynamics recording ہو گیا اب ہم biology کے recording اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں process کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے such as growth repair metabolism okay these are certain process there are many we'll study inshaAllah reproduction etc جو لکھنا نہیں اچھا اچھا okay اچھا آگے last that is that distinguish them from non-living matter بات تو سے یہ کہ وہ move کر رہ نہیں کر رہ وہ تو الگ ہے لیکن جب ہم life processes کی بات کرتے ہیں life processes کی یہ life process differentiate کر دیتا ہے کس living اور non-living سے پاس سوچ میں تو وہ کیا کہ ہمارے those will be considered as what the living things جن کے اندر life processes چل رہے ہوتے in short آگے بڑھے تو اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ بھی آئی ki living things وہ ہیں جن کے اندر life processes چل رہے ہوتے ہیں اور یہ life processes اس کو differentiate کرتے ہیں کس سے law men سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے life processes کیا ہو گیا life processes دو term سے بنا ہو ہے life and process ٹھیک ہے life کس کو کہتے life is something an energy okay which drives a living being to carry out these basic functions life ایسا کیا ہے life ایک ایسی energy ہے ٹھیک ہے جو ایک living thing کو یہ سارے processes کرواتی ہے ٹھیک ہے that drives وہ صرف کرواتی ہے وہ نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ بند machine ہے ٹھیک ہے and processes means you know that processes means that the series of events and all that takes place steps that takes place okay اس کو کیا بولتے processes کہتے ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم اس کو combine کریں life processes کو جو consider ہوتے ہیں the first one is what nutrition there's a difference between nutrient and nutrition okay second one is what respiration یہ ہمیں non living میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے اسی لئے جب respiration بتائیں گے تو سمجھائیں گے what actually respiration is okay transport transport کرتے اب آپ کہیں گھروں میں pipeline لگی پانی transport ہرہے پائپ جو ہے گھر کی ہمارا living ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اور دوسرے processes نہیں ملے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ تو ملے لیکن ٹرانسپورٹ کیسا ہو نا چاہیے اس living thing یہ بہت important ہے ٹھیک ہے it must be made up of what cellular components ٹھیک اس بنا ہو چاہیے وہ tissue system کا ہو چاہیے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ ہو گیا اس کے بعد excretion ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد control and coordination ہو گیا یعنی nervous system یہ سب ہو گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد growth and development ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا ہو گیا that is movement and locomotion ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہیں یہ سب different different life processes ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ carry out ہو گیا جب تک اس کے اندر life ہو گی یہ process چل چاہیے even آپ سو رہو اس وقت بھی transport چل رہا اس وقت بھی آپ respire کر رہ رہ اس وقت بھی آپ نے food جو لیا ہوا اس کا process چل رہ ہے excretion چل رہ ہے excretion میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں excretion میں formation of urine نہیں آتی excretion بہت ساری چیزیں آتی ہم جو exhale کر رہی ہیں excretion ہم switch کر رہی excretion ٹھیک ہے سب concept کو سمجھیں گے انشاءاللہ ٹھیک جو carry out کیا کرتے life processes تو اس لئے میں نے کہا میں نے movement کا نام ہی نہیں لیا ٹھیک ہے movement and locomotion movement ضروری نہیں کہ ہم move کر رہے ہمارے اندر blood move کر رہے ہمیں دکھ نہیں رہے جب ہم سوتے ہیں تو rapid eye movement ہوتا ہے جب ہم بہت گہری نیند کسی کو چیک کرنا کہ گہری نیند میں آپ اس کے آنکھ پہ دیکھو اس کے آنکھ بہت تیز move کر رہی ہوگی یہ اندر eye اس کو ریپی eye movement کہتے ریم اور یہ اس وقت ہوتا ہے رات کے phase میں جب وہ بہت گہری نیند میں ہوتا ہے وہ اگر ایسے پڑھا ہوا ہے اور مومنٹ سب نہیں ہم چل رہے ہوں ایسے تو بیٹھا ہوں آپ لوگ بیٹھے ہو ہے لیکن ہم living ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس life processes ہو رہے ہیں اب آتے ہیں next to have some differences between living thing and non living thing okay living thing and non living thing living thing انگر بات کریں تو سارے living thing میں they have a self built organization آپ دیکھیں cell divide کر رہا ہے grow کر رہا ہے ٹھیک ہے cells بن رہا ہے tissue بن رہا ہے organ بن رہا ہے organ system پورا پورا baby بن کے رہا ہے رہا ہے so they have a self build organization کوئی ملتب obviously we are talking in sense of science otherwise the direction is given by the almighty only okay so the point is see they are getting organized into structures tissues and all how kitna اچھ ہے اور یہاں ہے کہ جو یہ organization ہے is imposed and limited non living thing اب ایک rock ہے اس rock سے اس کو توڑ توڑ کے ایک اچھا کوئی design بنا دیا وہ اسی ہی رہے گا آپ سمجھو مہیں تو وہ جو organization ہوا وہ imposed ہوا اور کیا ہوا اس لئے آپ نے پڑھا جس سے دھول بنتی ہے دست ڈرٹ بنتی ہے تو وہ راک جو ہے وہ ویدر کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے چھوٹے 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 پارٹیکلز بنا رہے ہیں جس کو ہم ڈرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مٹی بناتا ہے مٹی کہاں سے آئی ہے مٹی راک سے ہی آ رہی ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے پتھروں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا جو organization ہے وہ کیا ہے imposed ہے ٹھیک ہے and limited simple now coming to the next difference that living things obtain simple molecules you can say from outside and convert them into complex protoplasmic content دیکھو بات کو سمجھو ہم جو food لے رہے ہیں اس food میں کیا ہے carbohydrate proteins fats water آج افتار میں انشاءاللہ اگر تربوس کھائیں گے تو اس میں کیا مل رہا ہے میں ٹیشوز مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ water ملے گا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب بھی salts اسے بھی اور تھوڑا بھو چھڑک دیا تو تو وہ بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ یہ components ہم باہر سے لے رہے ہیں یہی کیوں لے رہے ہیں یہ المیرا رکھی اس کو میں نے کھانا کیوں نہیں شروع کر دیا یہ بک رکھی اس کو کھانا کیوں نہیں شروع کر دیا یہ بلاسٹک رکھیوں اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہیں جب بھی بھوک لگتی ہے تو ہم کچھ اسپیسیفک چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی چاہیے ہوں کیوں موہیمین کچھ بتا سکتے ہیں because they don't look tasty they don't look tasty اچھا اب موہیمین کو کچھ نہ کھلانا ہو تو کسی non living thing structure بنا کے دے دو آدھے منتے ہیں ویڈیو دیکھو جوتے کے shape کا cake بن رہا ہے جب وہ کاٹتے تھے پتہ چلتا ہے کہ یہ real نہیں ہے اور سوچو اگلی بار سوچیں آپ بھی cake کھانے جا رہا ہے یاد آئے گا جوتا ٹھیک ہے یا کسی کا جوتا بنوا کے دے بھی دے کیسا لگے گا ہم یہ کیوں لے رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ روم ہے یہ روم کس کا بنا ہوا یہ روم کسی کا بنا ہوئی ہے آپ کا گھر کسی کا بنا ہوئی ہے بریکس اوکے سیمنز ٹھیک ہے اب مجھے اس روم کو بڑا کرنا ہے گرو کرنا ہے تو مجھے کسی کیس کی ضرورت پڑے گی یس مجھے کسی کی ضرورت پڑے گی اگر مجھے اس روم کو گرو کرنا ہے عزیزہ میں سو اسٹوڈن آگیا آف لائن میں تو ہال کی ضرورت مور بریکس بیرے گوڈ موہیمل جو بیرہی ہے آج روزہ لگ رہا ہے کیا ٹھیک ہے یس مور بریکس ٹھیک ہے اچھا اگر اس میں ڈامیج ہو جاتا مجھے ریپیر کرانا ہے تب مور بریکس تو ہم جس چیز کے بنے ہوئے ہیں ہمارے جو گروت ہو رہی ہے ہم سیلز کے بنے ہوئے نائن کلاس میں یہ تو پڑا بیار میڈا باف سیلز اینڈے پروڈکس بنے کس کے ہوئے ہیں بنے پروٹین کے لپٹس کے کابو ہائیریٹس کے وارٹر سالز تو جب ان کو گرو کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اسی چیز کو تو ضرورت پڑے گی ہمیں باہر سے کیا چاہیے فوڈ میں ہمیں کابو ہائیریٹ چاہیے پروٹین چاہیے فیٹس چاہیے ہمیں گوڈ فیٹس نوٹ بیٹ فیٹس کی آج مکھن کھانے شروع کر دیا سر نے بولا آج ممی کچھ بولنا نہیں ٹھیک ہے تو کہنے مطلب گوڈ فیٹس وارٹر سالز آل دیز بھی نیڈ بکوز یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے پانی 75 پرسٹ وارٹر بھی کیوں کیونکہ پانی کے اندر ہی ہمارے سارے ریاکشن ہوتے ہماری باڈی میں دیکھیں جو بھی ریاکشن ہو رہا ہے سب پانی میں ہو رہا ہے تو پانی کمی ہوگی پانی ہمیں باہر سے لے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو یہ living thing ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سیمپل مولیکیولز کو آپٹین کرتے اور پھر اس کو پروسس کر کے پھر پروٹوپلازمک کنٹنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں پروٹوپلازمک کنٹنٹ کیا ہو گیا کنٹنٹ آف سیل آلٹی میٹلی وہی جانا ہے سمجھ رہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا ہو گیا آپٹین سیمپل مولیکیولز from outside and and convert them into complex پروٹوپلازمک کنٹنٹ یہ پروٹوپلازمک کس کو کہتے ہیں the cell membrane with its all content nucleus سیدوپلاز یہ سب کیا ہو جائے گا پروٹوپلازم کی لائے گا لیکن non-living میں ہمیں ایسی کوئی activity نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں such activity is not seen یہ تو پتہ چلا کہ ہمارے دو المیرہ رکھی ہوئی ہے ایک مہنے کے بعد چلے گئے چھٹی پہ تین المیرہ کھڑی ہے کیوں بھئی شروع کر دیا اس نے life process ٹھیک ہے آچھا we perform growth development and and differentiation ٹھیک ہے یعنی loving thing کیا آپ perform کریں growth show کریں گے growth کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ number میں grow کریں ٹھیک ہے growth numbers میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لیے اگر ہم growth اور development کو دیکھیں تو growth basically یہاں پہ جو associate کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم مطلب reverse نہیں ہو اس کا ٹھیک ہے development مطلب جسے brain grow کر گیا اب یہ develop کرے گا mental development ہوتا ہے بچہ ہے پھر اس کا brain ہے پھر ہمارا brain ہے پھر ہم بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جو development ہو رہا ہے brain کا کہ آج آپ mathematics سیکھ رہے ہو دیکھیں دس سال کے بعد جو اسی mathematics سے آپ کو آسان لگنے کے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں پریشان ہے بہت easy ہے کیونکہ آپ اس چیز کو سیکھ چکے ہو تو آپ کے اندر development ہو رہا ہے جب ہم کوئی چیز سیکھتے تو کیا ہوتا ہے development ہوتا ہے اسی طرح structures میں بھی کیا ہوتا ہے development ہوتا ہے اور differentiation مطلب کیا ہو گیا جو cells ہیں ہمارے جب divide کرتے ہیں تو different functions کو organize کرتے ہیں eye میں بھی cell ہے اس کا الگ function لیور میں بھی cells ہے اس کا الگ function ہے skin کا cells ہے یہ کیا differentiation ہے ٹھیک ہے کہ سب cells ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا ایک specific work ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے such activity is not sin ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ہاں یہ رہو کہ پتا چلا آپ گھر سے گئے گھر میں کوئی بچہ تھا اس نے آپ کا سمان توڑ دیا اب واپس ایکٹری ہو رہی یہ تو دو ہو گیا اس کا مطلب growth ہو گئی تو وہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو اٹھا گے جو ہے پھر اچھے سے سمجھائیں گے بٹا یہ کیوں کیا ٹھیک ہے اب اسے آپ بولتے بھی ہیں وہ کہے گا پاپا اپنے سے ہو گیا ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ ہوئی نہیں سکتا یعنی اتنا ہمیں concept پہ confidence ہوتا ہے ہم کہتا ہے اپنے سے ہوئی نہیں سکتا کیوں because such activity cannot be seen in non-living thing automatically ٹھیک ہے now they have the property of self repair ٹھیک ہے ابھی طبیعت خراب ہوئی تھی obviously infection ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے body کے tissues damage ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب دھیرے دھیرے heal کر رہے ہیں یعنی اب میں میری body اپنے آپ کو کیا کر رہی ہے repair کر رہی ہے ٹھیک ہے cut لگتا ہے تھوڑے دن بعد وہ پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نئے skin آجاتی ہے نئے muscles آجاتے ہیں نئے tissues آجاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگیا we have the means living things have the self repair facility ٹھیک ہے non living thing کے پاس کیا ہوتا ہے they don't have such facility they don't have such profit اگر کوکر میں sorry cooler میں leakage ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا ایسا نہیں ہوگا cooler جو اپنی body کو پھر سے بنا لے گا نہیں آپ جاؤ گے اس کے اندر جو بھی ہے MC لگانا ہے اس کو repair کروانا ہے ڈانگ کے لئے جانا ہے ایک چھوڑا تا چھید ہو چکا ہے یا کبھی کبھی polythene بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ جو ہے وہ زمانے میں جو ہے الگ الگ چیزیں کی گئی ہیں ٹھیک ہے now coming to the next one living thing have a definite life span ان کا definite life span ہے ٹھیک ہے ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے ٹھیک ہے but there is no definite life span اس لئے کہتے ہیں ہر چیز کو لوگ deny کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جتنے قابل لوگ ہیں death کو deny نہیں کرتے ہیں accept کرتے ہیں ہاں بھیا یہ چیز ہے did you know modern cars are getting self healing system ہاں بھئی ہے اسی کو copy کر رہے ہیں but actually what that is AI a system a knowledge which is given by the living thing only humans بالکل ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ کس نے ہم ہی نے provide کیا ٹھیک ہے now living thing they have their property to sense the surrounding they have the property to sense the surrounding and protect themselves to protect themselves yes every living organism even a single cell amoeba that has that sense to protect itself but worms اگر آپ کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کو امپوس کرنا پڑے گا جیسے موبائل کا موبائل لیا کور چڑھانے اس کیوں کیوں آپ موبائل نہیں کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مچڑا گرمی لگ رہی ہے تم نے کور چڑھا دیا ہے گرمی سے میں پریشان ہوں ہوتا ہے کبھی کبھی آپ جن کو کور ہٹا ہوں تو جن کو اندر گرد ہے ہی میریٹی کبھی کبھی ہے جب ہی میریٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ کام کر رہا ہے ہاں کبھی ہوتا ہوتا ہے تو بیٹری ہیٹ اب ہو جاتی ہے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دیڑوں نے ہم امپوس کر سکتے ہیں پروٹیکشن کو ہم امپوس کر سکتے ہیں پروٹیکشن کو لیکن وہ خود سے سنس کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہاں بات الگ ہے بھئی ٹیسلا ہے وہ بھی ہے بھئی وہ سنسر ہوتے ہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ جا رہا ہے ڈیمیج ہو رہا ہے کوئی سور ہے جیسے ہمارے سکول اسلام اگمشن سکول جس میں ایک جو کمپیوٹر کی میادم ہے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک پروڈیکٹ تیار کیا تھا سلیپ مونیٹر مدب علام سسٹم مطلب اے آئی سسٹم تھا کی کیمرہ سامنے لگے گا اگر ڈرائیور گاڑی چلا جاتے ہیں سو گیا تو فوراں وہ علام بجھنے لگے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کے فیشیل اور اس کے مومنٹ پہ تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی سنس کر رہا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے لیکن that is also AI ایک لینگویج ہے جو ہم ہی نے دی ہے ٹھیک ہے اگر وہ لینگویج ہم وہاں پہ نہ ڈالیں تو ہم آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے یا تھوڑی بہت خرابی ہوگی پہ جلا سو گئے پہ پہ پتہ نہیں کہا ہوں اٹھیں گے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں پہ 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 پ دیکھیں and the last one they reproduce and multiply but they do not reproduce and multiply so these are some differences جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو اگر آپ ان differences کو دیکھیں تو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ processes کی زیادہ تر بات کی گئی ہے یہاں پہ movement this and that اس کی نہیں بات کی گئی ہے کیوں کیونکہ وہ جو differentiation ہے basically وہ بہت ہی limited ہے آگے چل کے ہم اس کے basis پہ اگر کہیں تو ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے basis پہ ہم غلط نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کوئی doubt ہے کسی بھی point میں تو پوچھ سکتے نہیں تو آپ پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا life process جو کون ہے تو ہم یہاں پہ چال life process پڑھیں گے nutrition then respiration we will study انشاءاللہ yes jveria mohimin کوئی doubt نہیں آگے بڑھا جائے تو لیکس سٹارٹ ویٹ nutrition ٹھیک ہے nutrition کو سمجھے سے پہلے ہم پہلے nutrients کو سمجھے گے nutrients کیونکہ اکثر لوگ اکثر جہاں پہ nutrient کی ضرورت پڑے کی مہان nutrition بول دیں گے اور جہاں nutrition کی ضرورت پڑے کی مہان nutrient بول دیں گے حالکہ دونوں الگ الگ چیز ٹھیک ہے interrelated ہے لیکن الگ الگ چیز تو nutrients کن کو بول دیں گے ان کو بول سکتے ہیں اگر definition نہیں آرہے تو example بتا سکتے ہیں کہ ہاں ان کو ہم nutrients کہتے ہیں مہمین کی رہے carbo hydrates and all these stuff okay all these stuff میں مہمین نے سارا answer complete کر دی yes nutrients جو ہے وہ کیا ہے so let us see that nutrients are the in organic okay two terms inorganic and organic as well as organic جانے کے یعنی یعنی جو carbon containing ہوگا وہ organic ہوگا اور جو non carbon containing ہوگا inorganic ہوگا لیکن لیکن جب یہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں exception ملتا ہے carbon dioxide carbon dioxide میں carbon ہے لیکن carbon dioxide inorganic ہے تو پھر یہ سمجھ میں آئے کہ inorganic organic کس کو بولا جائے تو ایک چیز نکل کی آئی وہ ہے hydrocarbon hydrocarbon مطلب وہ molecule کس کا بنا ہے hydrogen اور carbon تو those molecules which are formed of hydrogen and carbon means hydrocarbon and its derivative یہی ہم پڑھیں گے کس carbon compound chapter ہے hydrocarbon and its derivatives they will be considered as what organic جیسے alkane alkane alkohol aldehydes ketones carboxylic acids یہ سب کیا ہو جائیں گے اور جو hydrocarbon نہیں ہے تو وہ کیا کہ لائیں گے inorganic inorganic میں جنرل اگر بولے جائے تو کیا آتے salts یہ nutrients کیا ہوتے inorganic اور organic substances کا mixture یہ substances means organic substances okay these are the organic substances which the organism which the organism obtain okay 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 which can recoup its lost energy from the environment or surrounding so organism obtain from their surrounding okay in order in order in order to synthesize now kyun obtain to synthesize their body constituent میں بتایا تھا ابھی difference میں مہتا ہے کہ living وہ ہوتا ہے جو simple molecules کو لیتا ہے اور protoplasmic content میں convert کرتا ہے یہ تو کام مہتا ہے living think in order to synthesize their body constituents okay and use them as source of energy and use them as source of energy کچھ کام ہی نہیں ہو نا okay use them as source of energy ڈیوٹرینٹس ہوتے ڈیوٹرینٹس کیا ڈیوٹرینٹس in organic ya organic substances ہیں جو living organism اپنے آس پاس سے لیتا ہے ڈیوٹر کیوں لیتا ہے تاکہ وہ اپنے body constituents کو derivatives مطلب derived اس سے نکلا ہوا جو derivation پڑھتے نا physics میں آپ کیا کرتے ایک equation سے دوسرے پہ جاتے ٹھیک ہے movement تو یہاں پہ کیوں تاک وہ synthesize کر سکے body constituent کو اور energy دیکھو دو چیز ہیں وہی بات آگئی جب body کو synthesize کرے گا یعنی matter بنا رہا energy آگئی دو پہ بات matter and energy مطلب یہ دونوں ہی پوری universe کو form کر at very smaller level and also at larger level ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں in organic constituents کی کون کون سے in organic constituents ٹھیک ہے تو جیسے کیا ہو گیا water ہو گیا carbon dioxide اگر ہم plant کی بات کریں plant carbon dioxide ٹھیک ہے اس کے بات minerals اسے میں نے بھی بات کیا تھا ٹھیک ہے یہ سب کیا ہو گیا آپ کے in organic constituents ہو گیا اور اگر organic constituents کی بات کریں تو کیا ہو گیا carbohydrate fat protein DNA RNA کا نام DNA جو جو اگر آپ لوگ نے بھی سنے ذائنہ تو کی رہی نو نے سنے سنے اچھا یہ بتاؤ آپ لوگ میں سے کن کن لوگوں نے اس کو کھایا ہے یا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نام کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہے نام پتا ہے نام دی oxy ribonucleic acid یہ کیا ہے acid کھائیں گے تو کھٹا کھٹا لگے گا کھا رہے اس سب cell ہے cell میں nucléus ہو گئی ہوگا ڈی اے ہو گئی ہوگا ہم روزانہ کھاتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے nucleic acid ہمیں ضروری ہے کھانا اس کو سمجھ رہے nucleic acid یعنی dna rn تو carbohydrate fat protein nucleic acid vitamins etc یہ سب کس میں آگئے ہمارے organic nutrients میں آگئے ٹھیک ہے تو اب انہی nutrients کا مکس ہوتا ہے اس food is more simple نہیں میں نے یہ نہیں بولا کہ permissible نہیں میں نے کہا کہ ہے کے نہیں میں نے question کیا تھا ٹھیک ہے تو اس ہی جو مکس ہوتا ہے نیوٹرینٹس کا مکس ہی تو فود ہوتا ہے آپ لے کے آتے ہو جاتے ہو ڈامی نوز میں بیرار روزے میں بات نہیں کرنی لیکن جب لے سٹف آتے ہو پورا یا برگر لے کے آ رہے ہو تو جب اس دیپ میں دیکھ بات کو سمجھے گا لیکن حاصل کرنا انہی نیوٹرینٹس کو ابھی living thing کیا ہے which can recoup its energy آس پاس سے کچھ لے گا کیا لے گا فود لے گا تو یہ جو آس پاس سے وہ لے رہا ہے اسے کو nutrition کیا تھی اسے کو کیا بولتے ہیں nutrition what is nutrition nutrition is the way of obtaining food the way of obtaining food کھانے کو حاصل کرنے کا طریقہ یا پھر the nutrition is the process یہ میں ایک دم simple definition لکھوا دی آپ کو the process of intake of okay nutrients and its utilization by an organism in various biological activities وو کیا ہوتا ہے نیوٹریشن اوکی understood any doubt till now تو بات سمجھ میں آگئی living thing non living thing کا difference پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آگیا کہ nutrients کیا ہوتے ہیں nutrients کا role کیا ہے main role ہے living thing کے body کو پھر سے make up کرنا اور اس کو energy provide کرنا تاکہ وہ survive کر سکے ان دونوں میں سے ایک بھی چیز نہیں تو living thing survive نہیں energy ہے ٹھیک ہے body نہیں ہے روح نکل گئی body dispose off ہو گئے existing نہیں کرے گا ٹھیک ہے body ہے روح نہیں ہے energy نہیں ہے existing اسی لیے matter energy دونوں relate ہونے سے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں modes of nutrition ٹھیک ہے اب modes کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ living organism طرح طرح کی ہیں ان کا habitat different ہے ان کا food different requirement same ہے protein کی آپ کو بھی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے ایک امیبہ کو بھی ضرورت ہے ایک پلان کو بھی ضرورت ہے protein الگ طریقے ہو سکتا لیکن protein کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ modes کیوں different ہے کیونکہ organisms different different type کے ہیں اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں so two modes of nutrition are there one is auto trophic mode of nutrition and one is hetero trophic mode of nutrition ٹھیک ہے auto means auto rickshaw that is self ٹھیک ہے and trophose means nutrition is it visible جو خود سے nutrition کرتے ہیں خود سے اپنے کھانے کو حاصل کرتے ہیں بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کہو گے ہم بھی تو بھئی چاہ کی ضرورت ہوتی چاہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پاستہ کی ضرورت بنایں گے تو ہم کیوں نہیں auto ٹھو ہو ہے پوشن اٹھ سکتا ہے جیسے ہیٹرو مطلب کیا ہوتا ہے different ٹھیک ہے انٹروفوز ہوتا ہے nutrition تو means which obtain its nutrient from other organisms وہ ہیٹرو ٹھو ٹھیک ہے بھئی ہم لے کے آئے دال پلانٹ سے لے کے آئے لیکن پکایا تو خود ہم نے لیکن ہم auto ٹھو نہیں ہے پلانٹ کو بڑا auto ٹھو بول دیا گیا ان کی بڑے سرخاب کے پر لگے ہوئے دیکھ ان کو کیوں کیوں بولا what is the reason بیائی لانٹ خود سے کھانا بنا رہے ہم کچھن میں کھانا بنا رہے تو ہم ایٹرو ٹھو 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 آج ہمیں آج حاصل کرنا ہمیں آٹرو ٹھو کا تمغہ ٹھو ٹائٹل حاصل کر because they make their foods inside themselves اچھ اوکے تو ہمارے بھی کچھن ایسے کرتے نا دودھ پی لیتے چاہے کے پتی پی لیتے اور سب کو جاتے رول کر جاتے چاہ بن کے چلو ٹھیک آپ مہمین لیکن سوچو کیا ہو سکتا اچھا آتو ٹھو ٹھو موڈ میں یعنی فور سنسزز ہی ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے بیسک جو ہم نے پڑھا بچپن میں ہم ٹوٹوز آفور یاد کر رہے تھے کھانا خود بناتے تو وہ کیا یوز تیار کر بیت ہل ب different you can say process انشاء اللہ that way also study ڈیریکٹ آرگانی لے رہے اس کو بس کیوں کر رہے تھوڑا سا میٹ ہے کچھا تو کھا نہیں کیوں کیون ہم ڈائیسٹی نہیں کر پہلے بوائل کرتے تاکہ اس کے ٹیشوز ہو جائے تاکہ ہم ایزی چیو کر سکے تو ہم ان آرگانی سا آرگانی نہیں کر رہے ہم لوگ ڈائریکٹ آرگانی ہی لے رہے ہے اس کو برک کر رہے ہے پھر اندر ڈائیجیشن ہو رہا ہم یوز کر رہے پھر سمجھ میں پھر کیا کر رہے پھر ڈائریکٹ ان آرگانی سے اس کو کس میں کنورٹ کر رہے آرگانی میں اس لیے ہم کہیں گے وہ کیا ہے پھر آٹو ٹراؤ سے بہت کم لوگ بتاتے یہ ملتا ہے یہ بہت امپورنٹ چیز ہے کیوں پھلانس ہی کیوں آٹو ٹراؤ ہی 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 کھانا بناتے ٹھیک ہے اس کا یہ آنس ہے کیونکہ پھلانس ان آرگانی کو آرگانی میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ آٹو ٹراؤ موڈ آف نیوٹریشن کیا ہے آٹو ٹراؤ یہاں پہ جب فوڈ ہوگا ریکوارمنٹ کس چیز کی پڑے گی یہاں پہ انرجی کی ریکوارمنٹ ہوگی نہیں not always sunlight water اسی لئے میں کہہ رو راب ٹیڈرس کی تو پڑے گی اب اگر یہ انرجی light ہے ٹھیک ہے تو وہ organism جو light کو use کرتے ہیں اس پروسس میں وہ photo autotrops کلا اور جس میں ہمارے کیا آتے ہیں plants اور وہ process کیا کلاتا ہے photosynthesis یہاں پہ بیٹا ہمارا photosynthesis photos mean light یعنی یہاں پہ وہ photos مطلب خود بنا رہے yes وہ light کی energy کو use کرتے ہیں food بنانے کے لئے food میں کونسی energy ہوتی chemical energy مطلب light energy کو chemical energy میں change کرتے لیکن ایسے بھی کچھ organism exist کرتے certain bacteria جو chemicals کو use کرتے energy from their inorganic chemicals اس میں certain bacteria آگے ٹھیک ہے تو اب یہ bacteria کیا کرتے ہیں یہ chemical سہی energy کو drive کرتے ہیں اور food formation کرتے تو وہ chemo autotrops ہو گئے لیکن generally process کون سا ہو رہا go to autotrops جو light کو as an energy کیا کر رہے ہے use کر رہے ہیں کوئی ڈاؤ اس میں ٹھیک ہے اب آتے ہم hetero troughs پہ تو انشاء اللہ کل اس کو آگے continue کریں گے three types of nutrition we are going to get okay one will be saprophytic mode of nutrition hetero traffic next one is parasitic and next one will be holozoic اس ہم detail میں پڑھیں گے holozoic کو دیکھیں holozoic nutrition in amoeba and holozoic nutrition in humans پھر ہم study کریں plants کو بھی جب یہ پڑھ لیں پہلے plants کو study کریں پھر holozoic میں کس کو study کریں گے amoeba کو اور humans کو پھر یہ ختم ہوگا تو اسی chapter کے پھر ہم جائیں گے کس پھر respiration پھر okay تو جیسے کہ آپ جانتے ایک quiz جائے گا quiz کب جائے گا جائے بعد افتار کے بعد ہی جائے گا ٹھیک ہے تو کبھی کبھی جلدی بھی جا سکتا ہے وہ depend کرتا ہے time پھر ان ساری چیز میں بتائیں exam there certain bacterias which belong to this category chemo autotrop okay okay چلی پھر کل ملتے ہے okay then good bye take care assalam all you